سب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ زیادہ زیادہ بچے کرنا چاہئے لیکن آپ دیکھیں آج کے پروسپیکٹس میں اس وقت کی بات جب میرے خیال سے اس وقت آبادی بیس کروڑ بھی نہیں رہی ہوگی پوری دنیا کی آج جبکہ سات سو کروڑ کی آبادی پوری دنیا کی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر اس حکم پر عمل کیا جائے تو پورا اوورکراؤڈنگ ہو جائے گا جگہ نہیں بچے گی یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئے گا تو آج کے دور میں کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پر شاید ہمارے ناظرین بھی وہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اوور پوپلیشن پرابلم ہے تو میری بات سن کر کئی سارے لوگ اتنا ہی سننا کافی ہوتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ ٹیمپرز ہائے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ پوپلیشن کے ویعے سے دنیا میں بہت بڑا پرابلم کریئٹ کریں گے جیسے جو بات آپ نے مقصرین مینجن کی لیکن میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں سارے لوگوں سے کہ دیکھئے جو پٹی ہمیں پڑائی گئی ہے یا جو بات ہمیں برین واش کر کے ہمارے ذہنوں میں دالا گیا ہے چلیے اوپر والے نے ہمیں عقل کیوں دیا ہے ذرا ایک بار استعمال کریں اور ایک بار نہیں بار بار ہمیں کنٹینیوزلی استعمال کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے اقلی استعمال کروں گے تو میں آپ سب سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ چلیے ایک فریش لک کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سارا پرابلم جسے پرابلم بنا کر کے بتایا گیا ہے وہ حقیقت کیا ہے اس کی اس کے بارے میں فیکٹس کیا ملتے ہیں ہمیں تو آئیے میں آپ کے سامنے کئی ساری حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں اور کئی ساری ریسرچز بتانا چاہتا ہوں اور میں آپ سب سے ایک اپیل یہ کرتا ہوں کہ یہ جو سارا کے سارا پرابگینڈا ہے اس کی بنیاد کیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا اور یہ بہت کومن سوال ہے بلتے ہیں کہ دیکھئے ابھی ورلڈ کی پاپیلیشن تقریباً سات سو پندرہ کروڑ کے قریب ہے اب سات سو پندرہ کروڑ کی پاپیلیشن بلتے ہیں کہ کتنا اوورکراوڈنگ ہو جائے گی کتنا زیادہ رش اور غلط ہے اگر آپ کو جاننا ہے خود جائیے انٹرنیٹ پر کھولیے کوئی بھی map ایٹلس وغیرہ اس کے اندر سکوئر فیٹ سکوئر میٹر سکوئر کلومیٹر زمین میں کوئی بھی ایریا لے لیجئے جس سے میں نے کیلکولیشن جو کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو سادن پیننسلہ ہے اس کے ہم نے چار سٹیٹس لیے کارلا ٹمین لارو کارناٹکا آندرپردیش یہ چار سٹیٹس کی جو ٹوٹل ایریا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ اس کے اندر زمین کتنی ہے تو یہ چار سٹیٹس کے اندر فائیو لیک ٹوئنٹی تھاؤزن سکوئر کلومیٹر کی ایریا ہے پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر تو یہ پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر جو ہے فرض کریے imagine کریے کہ پوری دنیا کے سات سو پندرہ کروڑ پاپیلیشن صرف یہ پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر میں ہوتے یعنی کہ پوری کے پوری دنیا کے سات سو پندرہ کروڑ وہ یہ چار سٹیٹ میں ہوتے ذرا ایک imagine کریے صرف کارلا ٹیمیل نارو کارناٹک آندرپردیش یہ چار سٹیٹ میں پوری دنیا کی پاپیلیشن آ جائے اگر یہ صرف کھڑے ہو یعنی imagine کریے باقی کی پوری دنیا پانچ لاک بیس ہزار سکوئر کلومیٹر کو سات کروڑ پندرہ لاک پاپیلیشن سے تو ایک اگر کو کتنے سکوئر فیٹ ملیں گے میرے خیال سے تو کھڑے ہونے کو جگہ رکھائے گی ہر ایک کو فیکٹ یہ ہے اور کیلکلیٹر کو بہت دور نہیں ہے ذرا خود چیک کریے ایک اگر کو سات سو چھے آسی سیوین ایٹی سکس سکوئر فیٹ ملیں گے ایک اگر آدمی یہ سیوین ایٹی سکس کا جو فگر ہے نا کوئنسیڈنٹ ہے میں خود بھی دیکھ رہا تھا کہ سات سو چھے آسی کا فگر ویسے آل ٹیلیو سات سو چھے آسی کے تعلق سے بہت ساری گلت فہمیاں جو پھر کبھی ہم بسکت کریں گے لیکن یہاں فیکٹ یہ یہ سیوین ایٹی سکس سکوئر کلومیٹر پھر میں نے کیا کیا ایریا کو اور ریڈیوز کیا ایریا کو ریڈیوز کر کے صرف ٹمیل نادو لیا صرف ٹمیل نادو جو انڈیا کا سادن سٹیٹ ہے ٹمیل نادو ایک سٹیٹ لیتے ہیں اس کے اندر ایک لاکھ تیس ہزار سکوئر کلومیٹر ہے یہ ایک لاکھ تیس ہزار سکوئر کلومیٹر میں اگر پوری دنیا کے سات سو پندرہ کروڑ لو اسی میں ہوتے پوری دنیا کھالی ہوتی صرف ٹمیل نادو میں ہوتے تو ایک ایک آدمی کو کتنے سکوئر فیٹ ملیں گے آپ کو معلوم ہے ایک ایک آدمی کو 192 سکوئر فیٹ ملیں گے یعنی اگر ایک فیملی میں چار لوگ ہیں تو 192 انٹو 4 تقریبا 790 کے قریب سکوئر فیٹ ایک چار لوگوں کی فیملی کو مل جائے گی اور وہ بھی آسمان کھلا یعنی کہ یہ نہیں فلیٹ کے اندر 200 سکوئر فیٹ کا روم ملا ہے یہ 192 سکوئر فیٹ پر پرسن ان دا فیملی چھوٹا بی بی بھی ہوگا اس کا بھی 192 سکوئر فیٹ ہر ایک کے لئے اتنی سکوئر فیٹ آسمان کھلا اتنی جگہ ہے تو یہ جو پوری بات کہی جاتی ہے یہ بلکل بیسلس اور غلط پرپاگینڈا ہے دنیا میں بہت جگہ ہے اور انسان جب شہروں میں رہتا ہے تو صرف شہروں میں دیکھتے ہیں ہمارے شہروں میں اتنی کراؤڈنگ ہوتی ہے تو یہ کراؤڈنگ کی وجہ اس لئے مجھے بھی ایسا رکھتا ہے کہ اتنی زیادہ کراؤڈنگ ہے جتنے بھی میٹروز میں دیکھئے تو پورے یہ ہم میٹروز میں جب رہتے ہیں تو جو کمی ہے وہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے انفرسٹرکچر بنانا ہوگا اگر آپ ایک سٹیٹ کو بھی اتنا ڈیولپ کر لیتے ہیں پورے انفرسٹرکچر کے ساتھ میں تو پوری دنیا کے لوگ وہ ایک سٹیٹ ٹمیل لادو میں جا کے رہ سکتے ہیں باقی پوری دنیا کھالے ہوگی اور پاپیلیشن کی فکر آپ کو کئی کئی پیڈیوں تک نہیں کرنی ہے چلی آپ نے رہنے کا انظام کر دیا سب کا